ڈراما سیریل حبس میں باسی تو رائشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا شروع ہو ہی گئے ادھر جب تلال کے اوپر برا وقت آیا زینب کی وجہ سے تو اس نے تان لے کے اس بار وہ بانوں کے بعد جائے گا اور اس سے جا کر مافی بھی مانگے گا اور اسے کہے گا کہ میرے ساتھ شادی گر لو آنے والی کس لاس اپیسوڈ ہے جس اپیسوڈ کے اختتام کے بعد اس ڈرامی کا اختتام ہو جائے گا آنے والی کس کیم کمل کہانی میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے آئیشہ جو کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان تھی اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باسیت کے ساتھ زندگی گزارو اسی میں تمہاری بہتری ہے جس کے بعد آئیشہ بھی سوچے گی کہ واقعی اسے اب باسیت کے ساتھ رہنا چاہیے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ آئیشہ کے پیٹ میں جو بے بھی ہے اس کی اب صرف اور صرف آئیشہ کو فکر ہے جس کی وجہ سے وہ باسیت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کو بھی تیار ہو جائے گی ادھر زویا جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور اس پار جب وہ آمیر کے گھر جاتی ہے تو اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا بھی ایف نہیں ہوتا اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ آمیر کو کال کرے گی آمیر کو کال کر کے منانے کے بھی کوشش کرتی ہے کیونکہ آمیر بھی اب زویا کے بغیر نہیں رہ پا رہا اپنی ماں کو بھی فورس کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسے دوبارہ سے اس گھر میں لے کر آ جائیں تاکہ وہ اس گھر کو سنبھال سکے اور اس گھر کو بھی وارث دے سکے مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد ماں بھی بن جائے گے یوں آمیر کی ماں بھی سوچے گئے کیے واقعی ہی اس بار زویا کو دوبارہ سے گھر میں لے کر آ جانا چاہیے جس کے بعد اس گھر میں کیا پتہ رونک آ ہی جائے زویا جو کے شروع سے لے کر آج تک چوریاں ہی گرتی آئی تھی آخر گھر میں جب ماں پیسہ ہی نہ دے تو بیٹیاں چوری ہی کریں گی اسی طرح سے زویا نے بھی کیا تھا زندگی میں جو کچھ بھی اس نے غلطیاں کی آج اگر اسے احساس ہو گیا تو آمیر نے دوبارہ سے اس کو اپنی گھر میں لے کر آنے کا فیسٹا کر ہی لیا اور آمیر کی امی ابو بھی اس بار زویا کو اکسیپٹ کرنے والے ہیں ادھر آئیشہ کو صرف اور صرف اس بار باست کی ماں کا بھی احساس ہو رہا ہے کیونکہ جب ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو اس کے بعد اس نے آئیشہ کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھے گی یوں اس بار آئیشہ دوبارہ سے باست کے پاس جانے والی ہے ادھر تلال جس کے ساتھ زینب بلکل بھی اچھا بیپ نہیں کر رہی ہے اس کے بچے کو بھی لے کر دور جا چکی ہے گھر میں بہت زیادہ پریشان ہو جگا ہے تلال بھی اور اپنی ماں کو آ کر کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے ترسلی لگتا ہے کہ یہ بانو کی بددوہ ہے جس کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا آج اگر میرے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں اور تلال کی ماں تلال کو یہ بات بھی کہے گی کہ اگر بانو مانتی ہے تو بہتر ہے کہ تم بانو کو ہی اپنا لو اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو آخر برائی کا انظام برائی ہوا سوہا جو کہ شروع سے لے کر آج تک باست اور آئیشہ کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں دیکھنا جاتی تھی لیکن آخر میں سچائی کی ہی جیت ہوئی اور محبت کی باست بھی آئیشہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنا شروع ہو چکا تھا اس کا تو اب اس کے بغیر گزارہ کرنا ہی نممکن تھا لیکن کون کون چاہتا ہے کہ باست اور آئیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے ہیں اور اس دنیا میں جب ان کا بیبی آئے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں بانو اور تلال کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش کون دیکھنا چاہتا ہے تاکہ تلال کو بھی احساس ہو کے بانو اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور زویا اور آمیر کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر آپ سوی دوستوں کو کیسا لگا نیچے کون چاہتا ہے میں اپنی محبت پر ہی رائے کا احزان ضرور کی جائے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کو ویٹرینز زود بھیے گا اپنا کہہ لے کے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ